اس کے آگے اجتجاج کرنے آ رہے ہیں اور جو فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے دسخط ہی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کوئٹا کسی وقت بھی جا سکتے ہیں میرے سمیت تمام لوگوں کی یہی رائے تھی جب ہم نے یہ رائے دی کہ آپ نے جانا ہے آپ کو جانا چاہیے اس سے پہلے ہی وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے جانا ہے اور تمام انشاءاللہ تعالی یہ ساٹھ سے نوے دن سیاست میں کافی اہم ہوں گے روز آپ سے ملاقات ہوتی رہا کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ایک میڈیا سنٹر بھی بنا رہے ہیں وہ سب کو آپ کو چائے پہ یا لنچ پہ وہاں بلائیں گے منسٹری کے نیچے ہی میں آپ کا مشکور ہوں وہ ستیس آپ کا واقعہ بہت بچے کا بہت سیریس واقعہ ہے یہ ایک سیریس کرائیم کہ ایک نحاق بچے کی آپ جان لے انشاءاللہ تعالی آپ ابھی ڈسکلوز ہے گئے آپ کی کابینہ نے ای سی ایل سے نکالا ہے اسی کے آپ بھی روکن ہے شاید حکان یہاں سے امریکہ کا کہہ کر آپ نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں مجھے تو پتا تھا وہ ایسا کریں گے لیکن کابینہ کا فیصلہ ہے میں اس کو ایسا انٹیریئر منسٹر دیکھیں نا ہمارا میں اس کو ڈیل کرتا ہوں ای سی ایل کی اس کو لیکن فیصلہ کابینہ کرتی ہے جو کابینہ کا فیصلہ اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ ابھی دیکھیں تو صحیح ابھی آگے آگے دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ تعالی آپ کو انٹیریئر منسٹری نیٹ کڑین آنس ڈیڈیکیٹڈ اور لوگ کہیں گے اللہ تعالی نظرِ بچے سے بچائے اب دیکھیں نا ستی بچے کا ایک واقعہ ہو گیا انشاءاللہ تعالی وہ جائیں گے ان قریب جائیں گے یہ کیسی یہ تو بکواس والی بات ہے میں نے تو آتِ سار انہیں کہا کہ میں تو افغان جو شہید ہوئے ہیں ان کو بھی پیسے دینے کے عاق میں ہوں دیکھیں جلسے تو کامیاب ہونے چاہیے اتنی بڑی انویسمنٹ ہے ان کی اتنے بڑے کوئی جلسہ کوئی شہر ایسا نہیں رہ گیا جلسہ کرنا ہو چار باتیں میں نے کہی تھی قوم کے سامنے نمبر ایک یہ زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے یہ زمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور انیس تاریخ کو الیکشن ہے انیس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسلام آباد آنا ہے میں نے کہا تھا یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ ریزائن نہیں کریں گے انشاءاللہ ریزائن نہیں کریں گے چوتھا میں نے کہا تھا یہ لانگ بارچ کریں گے اور وہ اسی شیر پہ ختم کرتا ہوں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہوگی کہ امن و امان میں بہتری لائے جائے اپوزیشن کے احتجاج کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے